بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور بلکم بیک ٹو میر چینل اس میں مدیہا اور آپ جانتے ہیں لائف ایت مدیہا کیسے ہیں آپ لوگ امید ہیں کہ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور آج میں جا رہی ہوں پنسر روڈ پنسر روڈ کراچی کی بڑی فوری سٹریٹ میں سے ایک ہے کراچی تو ویسے ہی روشنیوں کا شہر ہے اور یہاں کے ہر علاقے کی اپنی ہی ایک چارم ہے اپنی ہی جو ہے وہ ایک رونک ہے تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئگن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے تو آج بس کچھ موٹ تھا کہ آج جنر جو ہے وہ ہم نے باہر کرنا ہے تو ہم نے جو ہے وہ بانسر روڈ کی رالی اور بس سوچا کہ وہاں پر آج ہم کچھ کھاتے ہیں تو ونسر روڈ ویسے بھی ایک بہت بڑی فوڈ سٹریٹ ہے بس ہم یہاں پر آئے تھے اور یہاں آنے کے بعد تو ہم بلکل ہی کو سے گئے تھے یہاں کی رونکوں میں کیونکہ یہاں پر بہت ہی زیادہ ریسٹرن موجود ہیں جہاں پر ہر قسم کا کھانا آپ کو ملے گا دہی بڑے سے لے کر چارٹ ہو گئی اس کے علاوہ دوسرے پاس فوڈ اور پورا ایک کھانا فش سے لے کر ہر چیز آپ کو تو بس ہم سوچ رہے تھے کہ ہم کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں تو ہم نے اپنا مائنڈ جو ہے وہ بار بی کیو کا بنا لیا کہ ہم نے بار بی کیو ہی کھانا ہے تو بس ہم دون رہے تھے کہ ہم اپنا کھانا جو ہے وہ کہاں پر کھائیں گے کیونکہ یہاں پر بہت ہی زیادہ بڑے بڑے اور اچھے ریسٹرنٹ تھے کھناچی حلیم اس کے علاوہ وحید کباب اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوری فوڈ سٹریٹ ہے جو کہ بہت ہی زیادہ رونک سے بھری ہوئی تھی اتنی رونک تھی یہاں پر جگہ سے کھانوں کی مننے کی آوازیں کھانے کی خشکویں تو خیر پھر ہم نے ریسائٹ کیا کہ یہاں پر آغاز حرجی کے نام سے ایک ریسٹرنٹ موجود ہے اور وہاں پر بار بیٹو بھی ہے تو ہم نے سوچا کہ ہم وہاں پر جو ہے وہ اپنا دینر کرتے ہیں تو بس ہم نے پھر آغاز حرجی ان بار بیٹو کی طرف اپنا روح کیا یا پوری فوڈ سٹریٹ دیکھ سکتے ہیں آغاز حرجی جو ہے پاپی حرجی کے لیے ویسے تو بہت زیادہ فہمس ہے یہاں پر یعنی کہ حرجی بہت لذیذ ہوتی ہے لیکن ہمیں چونکہ بار بیٹو کھانا تھا تو ہم نے پھر بار بیٹو کا ہی دھکاپ کیا تھا تو ہم بس یہاں پر دیکھ رہتے کہ ہم بیٹھے کہاں پر کیونکہ یہاں پر جو ان کا سٹنگ آرینجمنٹ تھا نا وہ باہر تھا اور بہت ہی اچھا تھا بڑے پیمانے پر لیکن چونکہ مجھے جو ہے وہ اور میری فیملی کو باہر نہیں بیٹھنا تھا بہت زیادہ جو ہے وہ دھوا ہونا تھا اور پھر گاڑیوں کا شور تو پھر ہمیں جو ہے وہ انہوں نے بتایا کہ ہمارا فیملی ہال بھی ہے تو آپ وہاں پر بھی جا کر بیٹھ سکتے ہیں تو جو لوگ پسند نہیں کرتے باہر بیٹھ کر کھانا تو وہ ان کے فیملی ہال میں بھی جا سکتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ریسٹورنٹ یہاں پر موجود ہے اور آغا سجی پر بھی بہت ساری فوڈ ورائیٹی تھی بہت خجدہ ان کے باس کٹا کٹ تھا بار بی کیو تھا اور سپیشل ان کی فش تھی جو کہ انہوں نے بتایا کہ یہ ویسے تو نہیں اس کو رکھتے ہیں اپنے ریسٹورنٹ میں بس یہ سردیوں میں ان کے پاس سپیشل ہوتی ہے اور یہ سردیوں کے بعد ان کے پاس نہیں ہوتی ہے تو یہ فیملی ہال تھا ان کا جو کہ اتنا کوئی بڑا نہیں تھا چھوٹا ہی تھا اور ہر سا کنجسٹڈ تھا یعنی کہ اس پر زیادہ فیملی تو نہیں آسکتی کیونکہ ان کا مین سیٹنگ کے لیے تو جو ہے وہ باہر ہی ہے زیادہ در لوگ جو ہے وہ باہر ہی بیٹھتے ہیں ان کے جو ان کا مین جو ان کا سیٹنگ ارنجمنٹ جو انہوں نے بنایا ہوا ہے وہاں بیٹھتے ہیں لوگ لیکن ہمیں چکے اندر بیٹھنا تھا تو بس ہم پھر فیملی ہال میں بیٹھے ہوئے تھے اور میں ان کے ہم نے دیکھا اور ہم نے بار بی کیو کو سیلیٹ کیا اور ہم نے آرڈر دیا کیا تو آرڈر بھی اتنی کوئی لیٹ نہیں آیا تھا اپنے ڈائم پر آ گیا تھا سرویس بہت اچھی تھی کھانہ بھی بہت زیادہ ٹیسٹی تھا کھانے کے دوران میں ویڈیو تو نہیں بنا سکی تھی کیونکہ بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی تھی بس یہ کچھ پکٹرز میں نے لینی تھی تو میں نے سوچا کہ میں ان پکٹرز کو ہی آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہم نے کھانے میں جو ہے وہ کیاری پوٹی آرڈر کی تھی اس ہی کباب تھا تکہ تھا اس کے علاوہ فش جو کہ میں نے آپ کو بتایا ان کی اس پیشل جو انہوں نے سرگیوں کے ٹائم پر ہی رکھی ہوئی ہے وہ ہم نے آرڈر کی تھی اور بلیو میں کھانا بہت یمی تھا بس کھانا کھائیں اور اس کے بعد میٹھا نہ کھائیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے بس ہم نکل پڑے تھے کچھ میٹھا کھانے کے لیے ویسے بھی یہاں پر میٹھے کی بھی بہت بڑی ورائٹی موجود ہے پان سے لے کر رپڑی ہو گئی مٹھائی ہو گئی جلیوی ہر قسم کا میٹھا آپ کو یہاں پر ملے گا اور یہاں کی ایک اور چیز جو ہے وہ بڑی مشہور ہے میٹھے کے حوالے سے مٹکا گلفی اگر آپ وہ کھانا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہاں پر ضرور آئیے کیونکہ یہاں کی فیمز ہے مٹکا گلفی اگر ہمیں کچھ اس طرح کی چیز نہیں کھانی تھی کیونکہ ہم نے کھانا جو ہے وہ بڑا ہی جو ہے نا وہ رچ کر گھایا تھا اور ہم بہت فل ہو چکے تھے تو یہاں پر جو ہے وہ فیمز ربڑی ہاؤس ہے دہلی ربڑی ہاؤس جہاں کی ربڑی بہت ہی زیادہ فیمز ہے پورے کرانچی میں تو ہم بس اندر گئے اور ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ربڑی کے علاوہ بہت ہی زیادہ ورائٹی ہے میٹھے کی توب دلاری رس ملائی اور پینا چاہیں کیا کیا تھا ان کے پاس بہت ساری ورائٹی تھی اور اس کے علاوہ ربڑی میں بھی ان کے پاس بہت زیادہ ورائٹی تھی جس میں پستہ ربڑی تھی کوئیہ ربڑی تھی کاجر کا حلوہ تھا سوہن علوہ تھا گلاب جامون گرم گرم تو بس اور بس یہاں پر اس طرح کوئی ارینجمنٹ نہیں تھا کہ آپ بیٹھ کر کچھ کھا سکتے تو ہم نے پھر یہاں سے جو ہے وہ اپنا جو آرڈر تھا وہ ہم نے پیک کروا لیا تھا ہم نے کہا کہ ہم گھر جا کر پھر کھائیں گے اس کے علاوہ یہاں پر کلفی بھی تھی آئس کریم بھی موجود تھی اس میں بہت ساری ورائٹی تھی جو ہم نے کھائی تو نہیں تھی لیکن میں نے آپ لوگ کے لیے یہاں پر اس کی ہی تھوڑی سی ویڈیو بنا لی تھی بس یہ تھا آج کا ویلوگ امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گا ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بنسر روڈ کا ایک وزیٹ تو ضرور کیجئے گا اپنی فیملی کے ساتھ تو ملتے ہیں نیکس بیلوگ میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا تو ہمیں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکس بیلوگ میں اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس بیلوگ میں